اس کا مطلب ہے کہ ارث کے پیڑ پودے اور جیب جنتو الگ طرح سے ایبولب ہوئی ہوتے گھانس دھرتی پر پہلے آئیسے سے بھی پہلے پیدا ہوئی تھی لیکن جیسے جیسے پرتوی تھنڈی اور ڈرائی ہوئی یہ اور فلفول سکے گھنے جنگل گھانس کے میڈان ٹنڈرا اور سوانہ پوری پرتوی پر اگائے اگر آئیسے نہیں آیا ہوتا تو گھانس اتنی آسانی سے نہیں فیل پاتی بیویدتہ کم ہوتی اور جو جانور گھانس کھانے کے لیے وکست ہوئے ہیں بے بہت کم ہوتے گھوڑے جراف گائے ہرن یا کوئی بھی جانور جو گھانس کھاتا ہے اس کے پن اپنے کے لیے کم جگہ ہوتی اس کے بجائے پرتوی پر ورسا ونوگی سنکھیا زیادہ ہوتی بہت حد تک کلائیمیٹ زیادہ گرم اور نم ہوتا اور ان جانوروں کا کیا جو ہمیوک کے دوران راج کرتے تھے ہم انہیں جانتے ہی نہ ہوتی بڑے نکیلے دانتوں والی بلییاں بسال سلوٹ ماشٹیڈون اور محمد سایت کبھی نہ ہوئے ہوتے لیکن ہمارا کیا ہومو ایریکٹس پہلی بار پلیشٹوسین یوگ میں پہلی بار اُبھرے تھے یہ وہی وقت تھا